بات پورے دیش میں کرونا کی استثیح کو لے کر کرتے ہیں اور کرونا سے جڑے ہوئی دو اچھی خبریں آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے؟ سمجھیں اس ریپورٹ کے ذریعے دیش میں کرونا کی استثیح اور ریکاوری اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کرونا علاج کو لے کر کے بھارت سے ایک اور اچھی خبر ہے ایک ریسرچ کے ذریعے پتا لگا ہے کہ ٹیکو پلینن نام کی ایک کلائیکو پیپٹائیڈ انٹیبائیٹک دوا سے کرونا وائرس کے علاج میں نئی امید جگی ہے یہ دوا ابھی استعمال ہو رہی دواوں سے دس گناہ زیادہ اثر دار ثابت ہو سکتی ہے انڈین انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یعنی کی آئیٹی دلی نے 23 دواوں کی ریسرچ کے بعد یہ دوا کیا ہے حالانکہ اب اسے کس طور پر پریوک میں لائے جانا ہے اس کے لیے ابھی انتظار کرنا ہوگا لیکن اس بیچ بھارت میں کرونا کی ستھی کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں پیتے چوبیس گھنٹے میں بیاسی ہزار ایک سو ستر نئے معاملے سامنے آئے موتے ہوئیں ایک ہزار انتالیس لوگوں کی اس بیچ پورے دیش میں کرونا سنگ کرمتوں کی سنکھیا بڑھ کر ساٹھ لاکھ کے پار پہنچ چکی ہے اٹھائیس ستمبر کو جاری آنکھڑوں کے مطابق دیش میں کل معاملے بڑھ کر ساٹھ لاکھ چوہتر ہزار سات سو تین کے پار پہنچ چکے ہیں ایکٹیو کیس ہیں نو لاکھ باسٹھ ہزار چھے سو چالیس جبکہ ریکاور ہونے والوں کی سنکھیا پچاس لاکھ کے پار پہنچ کر پچاس لاکھ سولہ ہزار پانچ سو اکیس کے پار ہے موتے ہوئیں ہیں پنچانبے ہزار پانچ سو پیالیس لوگوں کی اس بیش راہت کی بات یہ ہے کہ مرتیو در اور ایکٹیو کیس ریٹ میں لگاتار گراؤت درش کی جا رہی ہے وہی پر ریکاوری در بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اس وقت مرتیو در گھٹ کر ایک دشملو پانچ سات فیزدی آ چکا ہے جبکہ ایکٹیو کیس سولہ پرتشت ہیں حالانکہ کل ریکاوری ریٹ پڑھ کر کے تیرہاسی فیزدی ہو چکا ہے مگر چنتہ اس بات کی ہے کہ روزانہ آنے والے معاملوں کی رفتار پر انکش نہیں لگ رہا بات دیش کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کی ہو یا چھوٹے راجیوں کی حالات سمان ہی ہیں اترہ کھڑ میں کرونا سنکرمتوں کے جاری آنکڑوں کے مطابق کل معاملے بڑھ کر سیتالیس لاکھ پیتالیس کے پار پہنچ چکے ہیں ایکٹیو کیس ہیں دس ہزار سات سو ننینے نوے ریکاور ہونے والوں کی سنکھیا ہے پیتیس ہزار چار سو پاسٹھ موتیں ہوئی ہیں پانچ سو چوہتر لوگوں کی اس بیچ بن رہی ویکسین کے لیے قریب پانچ لاکھ شاک مچھلیوں کو مارا جا سکتا ہے دراصل شاک کے لیور میں ایک تیل ہوتا ہے جس کا اوپیوگ ویکسین کی سامگری کے طور پر کیا جاتا ہے اب ایسے میں اس مطے کو لے کر آگے کس طور پر حلچر پڑھے گی دیکھنا دلچسپ ہوگا بیورو ریپورٹ آر ڈائن ٹی وی اتر بردیش اتر آخند